آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے وہ شیشہ دیکھتا ہے تو پڑھتا ہے اللہمہ حسن تخلقی فحسن خلقی تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بدصورت ہو دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہ ہو وہ شیشہ دیکھے تو پھر کیا کرے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا زمال کیا آپ نے اصل میں خوبصورتی اور بدصورتی ایک نسبت اضافی ہے نسبت اضافی کا مطلب یہ ہے یہ میں نے اور آپ نے خوبصورتی اور بدصورتی کا ایک تصور قائم کر رکھا ہے کہ یہ گورے رنگ کا ایسے نقش و نگوار لگ خوبصورت ہے اور یہ ایسا کالے رنگ والا یہ بدصورت ہے لیکن دنیا کے الگ الگ خطوں میں آج بھی خوبصورتی کا میار مختلف ہے آج بھی آج افریقہ کے جنگلوں میں چل جائیں افریقہ کے اندر کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا چکنے بدن والا خوبصورت ہے وہاں کالی عورت جو ہے وہ ہونٹے ہونٹوں والی کالے رنگ والی اور چکنے بدن والی عورت اس کو بڑی حسینہ سمجھتے ہیں لمبے قد والی مرد جو تو گویا کہ اب افریقہ میں کالوں کے اندر ان کا اپنا میار خوبصورتی کا آپ کے ہاں وہ بس حورت ہے پھر خود گوروں کے اندر بھی خوبصورت کا میار مختلف ہے ہندو پاک کے اندر گورے کلر کا الگ میار ہے خود یورپ کے اندر گورے کلر کا الگ میار ہے اب یہ گورے جو ہے یہ باوجود اس کے کوئی گورے چٹے ہم کہتے ہیں بڑے خوبصورت لیکن یہ خود اپنے آپ کو کالا کرنے کے لیے سہلوں پہ لیٹتے ہیں سن بات لیتے گیا ہمارے لنگ جو ہے وہ براؤن ہو جائے کالے ہو جائے ہم براؤن کلر سے بھاگتے ہیں تو مانو ہے کہ یہ نسبت اضافی ہیں کہ کسی کو خوبصورت ہے کسی کو بس حورت ہے لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بنایا ہے آسن تقویم بنایا کہ خود قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا اور قسم کھا کے کہا وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَازَ الْبَلِدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وَادِ سینہ کی قسمِ حرمت والے شہر یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسنِ تقویم تحقیق ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت حقیقت میں پیدا کیا ہے تو انسان فرمایا انسان میں کالے گورے رنگ روب کی بات نہیں انسان وہ سب سے خوبصورت تو یہ انسان جو ہے وہ حسین ترین چیز ہے اب انسان آپ آپس میں تقابل کر رہے ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری شکل تو بسورت ہے وہ آپ بسورت سمجھ رہے ہیں لیکن انسان جو ہے باقی کتنی مخلوقات ہیں اس مخلوقات کے اعتبار سے اس میں جو حسن کا توازن خوبصورت اللہ نے عطا کر رکھی ہے وہ خود ایک حسن جمال ہے لہذا کوئی بھی انسان بسورت نہیں ہوتا یہ ہمارے اپنے بنائی ایک اسطلاع ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو حسین خوبصورت پیدا کر رہا ہے لہذا اس وجہ سے یہ دعا ہر شخص کے لئے جو بالکل درست اور جائز ہے کہ جب وہ کہتا اللہم انت حسنت خلقی فاسن خلقی یا اللہ تُنہیں جس طرح مجھے یہ ظاہر کو خوبصورت بنایا ایسے ملے اخلاق کو خوبصورت بنا کیونکہ اس کا ظاہر باقی مخلوقات کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے پہلے انسانوں کے اندر تقاول کرنے میں کمپیر کرنے میں کام زیادہ اضافی نسبتیں ہوں لیکن باقی مخلوقات کے اعتبار سے یہ سب سے خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ سوال آپ کا سمجھیں کہ یہ تو گویا کہ ایک تیرپی بھی ہے ایک سائیکیٹرک بھی لوکسس سے نفع اٹھائیں گے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فوبیا چلتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں یہ تو ایزا تیرپی ہے آپ کا اچھا جواب بہت کارگر ہے بہت فائدہ باند ہے